کیا نکاح والی رات ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے جبکہ ولیمہ سے پہلے ہم بستری تو بہت ضروری ہے اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اول تو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہم بستری کا ولیمہ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو نکاح کی خوشی میں کیا جاتا ہے آج کے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ہماری شادیوں میں رخستی ہی رات کو تین سے چار بجے تک ہوتی ہے گھر آتے آتے کمرے میں پہنچتے پانچ بج جاتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد فجر ہے اب اس آدھے گھنٹے میں کیا کیا کر لوگے ظاہر ہے افرا تفری میں درندہ بنوگے کہ بس آج ہی سب کچھ کرنا ہے کیونکہ کل ولیمہ ہے نہیں بھائی ولیمہ کے لیے ہم بستری ہونا کوئی ضروری نہیں ہے یہ جو آدھا ایک یا دو گھنٹے باقی رہتے ہیں اس میں بیوی سے پیار محبت اور دل لگی کی باتیں کریں نیا نیا ملاپ ہے لڑکی دوسرے گھر سے آئی ہے سکون کا مظاہرہ کریں ہم بستری پور سکون ماحول میں اچھی لگتی ہے افرا تفری میں کچھ ایسا غلط مت کریں ایسی حرکتیں شوہر کو ساری زندگی بیوی کی نظروں میں گرا سکتی ہیں کمرے میں پہنچیں فجر میں دو گھنٹے باقی ہوں تو مشورہ یہی ہے کہ صرف پیار محبت اور دل لگی کی باتیں کریں اگر پہلی رات بہت شوق ہے تو اپنی شادیاں دن میں کر لیں تاکہ رات کو مکمل وقت حاصل ہو سوال نمبر دو اکثر خواتین کا سوال ہوتا ہے کہ میرے منگیتر میرے علاوہ بھی دوسری لڑکیوں سے فون پر رابطہ رکھتے ہیں بہت بار سمجھایا لیکن نہیں سمجھتے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ اول تو تصدیق ہونی چاہیے کہ واقعی آپ کا منگیتر اس فیل میں ملوث ہے یا نہیں کیونکہ بہت سی خاتین شکی مزاج ہوتی ہیں اور فضول میں شک کر کے اپنا گھر خراب کر رہی ہوتی ہیں لہٰذا پہلے آپ مکمل طور پر تصدیق کریں کہ آیا واقعی آپ کا منگیتر اس فیل میں ملوث ہے یا نہیں اگر وہ واقعی ملوث ہو تو پھر ابھی آپ کے پاس وقت ہے پہلی فرصت میں آپ اپنی منگنی ختم کر دیں کیونکہ یہ بہت بری عادت ہے شادی کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتی ہر صورت میں ایسے آدمی سے خود کو بچا لیں ایک اور سوال ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو بیگم کو ہر ماہ کتنا خرچہ دینا چاہیے میرے دوست اپنی استطاعت کے مطابق دس ہزار، پانچ ہزار، تین ہزار جتنی شوہر کی حیثیت ہو اس کے مطابق بیوی کو جیب خرچ دینا چاہیے اور پھر اس سے اس کا حساب نہ مانگے کہ کہاں خرچ کیا موسیقی